وحیم انسلاتی ونسقی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم محترم جناب حاجی عبدالحکیم شاہ صاحب محمد ریاض خان صاحب جناب عبد المستعان صاحب اور جناب اکبر خان صاحب اور ذمہ داران جماعت بھائیوں اور عزیزوں اور دوستوں پاکستان کے حالات کسی بنیادی اصول پر تبدیل نہیں ہوتے اس کائنات میں فطرت اور قدرت کچھ اصولوں کے تحت چلتی ہے آپ بیج بوتے ہیں خات فراہم کرتے ہیں ایک خاص معایین میں یہ چیز فصل بن کر اور پھل بن کر لوگوں کو مستفید کرتی ہے دنیا میں بھی لوگ محنت کرتے ہیں جد و جہد کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں بل عموم کسی فنڈمنٹل طریقے سے حالات بدلنے کے بجائے حالات کا منظر نامہ کسی حادثے اتفاق کے نتیجے میں تبدیل ہوتا ہے اور یہ حادثہ اور اتفاق پاکستان کی قومی اسٹیبلشمنٹ یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر انحصار کرتا ہے اور جب بھی حالات تبدیل ہوتے ہیں منظر نامہ تبدیل ہوتا ہے جماعت اسلامی کے سامنے کچھ نئے انکانات کچھ نئی ترجیحات سامنے آتی ہیں اور پھر ہم اس میں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں لیکن بدلتے ہوئے حالات کے باوجود چونکہ جماعت اسلامی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کسی وقتی جوش اور جذبی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو یہ کسی نعرے اور تقریر اور کسی پرکشش اشتہارات کے نتیجے میں یہ جماعت نے بنی یہ جماعت اسلامی ایک ٹھوس غور و فکر کے نتیجے میں پھر قلب و نظر اور ذہن کو تبدیل کرنے والا لٹریچر اس کی پشت پناہ ہے پھر اس لٹریچر کی بنیاد کے اوپر ایک مخلص قیادت اور اس کے بہترین ہما وقت کارکن یہ وہ چند چیزیں ہیں جس نے جماعت اسلامی کو پروان چڑھایا ہے اس لیے سے حالات چاہے کچھ بھی ہو جماعت کے کارکنوں کے لیے کچھ اصولی چیزیں ہیں کچھ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہر حال میں وہ ہماری ذمہ داری بن جاتا ہے کہ ہم نے جو مستقل ذمہ داریاں ہیں وہ کس طرح سے پوری کرنی ہے یہ جماعت جو ہم سے پہلے نسلوں نے ہم سے پہلی نسل نے پروان چڑھایا ہے اور ہمارے سپورد کی ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس جماعت اسلامی کی اخلاقی علمی اور سیاسی ساکھ کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے تھے جماعت اسلامی کی ساکھ کو محفوظ کریں مضبوط کریں اور اس کو پروان چڑھائیں جماعت اسلامی کے یہ ساکھ علمی ساکھ بھی ہے علم ایک ایسا لٹریچر جو طویل جد و جہد کے نتیجے میں تیار ہوا جس نے پوری دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں کھڑی کی خطبات دینیات جب یہ آدمی لٹریچر پڑھتا ہے تو جو نسلی ایمان ہے وہ ایک حقیقی ایمان کے اندر تبدیل ہوتا ہے جب وہ بنار بگاڑ پڑھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں قومیں اور جماعتیں کس طرح سے عروج کی طرف جاتی ہیں اور کس طرح سے زوال کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں یہ وہ لٹریچر ہے جو شہادت حق کی صورت میں پڑھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں ایک جماعت بنانے کا مقصد کیا ہے کنتم خیر امتن اخرجت لنناس وقذالک جعلناکم امتم وسطل تکونو شہدال الناس و یکون الرسول علیکم شہیدہ جب وہ سود پڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک متبادل معاشی نظام کیا ہے جب وہ پردہ پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کا اخلاقی نظام کیا ہے لہذا جماعت اسلامی کے کارکنوں کی پہلی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر حال میں جماعت اسلامی کی اس ساکھ کو اپنی ساکھ سمجھیں اور جماعت اسلامی کی اس ساکھ کو نحفوظ کریں مضبوط کریں مستحکم کریں اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ہر کارکن ایک دائی بنے یہ کوئی خاندانی جماعت نہیں ہے یہ کوئی مسلکی جماعت نہیں ہے اس میں کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے ہم سب لوگ جماعت کو اون کرتے ہیں اونرشپ جماعت کے ارکان پر مشتمل ہے جماعت کے کارکنوں پر مشتمل ہے اور ایک دعوت یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اور دعوت کے لیے ہمیں اپنے اخلاق بہتر بنانے ہوں گے ایسے اخلاق کہ جس کی صرف لوگ تعریف نہ کریں ایسے اخلاق کہ جس کی طرف لوگ کھچتے چلے آئے کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ جو قابل تعریف ہوتے ہیں لیکن کچھ اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں مقنا تیسیت پیدا ہوتی ہے ایک روحانی کشش پیدا ہوتی ہے نگاہ پولند سخن دل نواز جان پرسوز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوست جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے جس کی باتیں سن کر تمہارے عمل میں اضافہ ہو اور جس کا عمل تمہیں آخرت یاد کروائے یہ کشش کسی کے اندر پیدا ہوگی تو وہ چلتا پھرتا دائی بن جائے گا دعوت کا ایک ذریعہ بن جائے گا زبان سے چاہے کم بولے گا لیکن ہر معاملے میں وہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کی ایک تڑپ پیدا ہوگی ہم اپنے محول کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ دنیاوی چیزوں کو لے کر لپکتے ہیں اور اپنے موضوع کو لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کی زبانوں پر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں ایک پراپرٹی ڈیلر ہے آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں اس کے پاس وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے گھیرنے کی کوشش کرے گا جناب آج کل یہ زمین یہاں سڑک بن رہی ہے بڑے اچھے ریٹ ہو رہے ہیں مستقبل کے اندر جو ہے یہ آپ کی انویسمنٹ کہاں سے کما پہنچ جائے گی کوئی بیما پالیسی کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے وہ جگہ جگہ رات دن ہمیں ٹیلی فونوں پر لوگ جو ہے وہ اچھے جی آپ ہمیں کچھ وقت دے دیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم بیما آپ کو تک جنب پہنچانا چاہتے ہیں کوئی ایسے لوگ جو دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے آپ کو فنا کر لیتے ہیں چلتے پھرتے اس چیز کی ایک مثال بن جاتے ہیں اور ہمارے پاس ایک ایسی دعوت ہے جو دنیا اور آخرت سے ایک دنیا سے نکل کر آخرت تک ہمیں پہنچا سکتی ہے تو اس کے لیے ہمیں رات دن جو ہے وہ لگانا پڑے گا ایک کھما وقت اور ہماگیر قسم کا دائی بننا پڑے گا اور ایک چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا یہ کام چند مہینوں اور چند سالوں کا نہیں ہے ہم اپنے بارے میں جماعت کا ایک ایک کارکن یہ جان لے اور یہ سمجھ لے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَلْإِنسَائِ اللَّهَ لِيَعْبَدُونَ یہ دنیا یہ آخرت یہ چند روزہ زندگی اور وہ لا متناہی زندگی ہے اس زندگی میں کامیابی مقصود نہیں ہے اس زندگی میں مقصود یہ ہے کہ جو چیز تمہارے حوالے کر دی گئی ہے اس دعوت کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اس کے علمبردار بن جاؤ کامیابی اور کامرانی یہ حدف ضرور ہے لیکن پیمانہ نہیں اس کامیابی اور ناکامی کو اگر ہم دنیا کے حوالے سے ناپنے اور تولنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن کی تعلیمات اور انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ سے بالکل ایک ہٹی ہوئی بات ہے کامیابی حدف تو ہو سکتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹس انکریز ہو جائے ہمارا ووٹ بینک بڑھ جائے ہم ایک جگہ کانسلر اور ناظم منتخب ہوتے چلے جائیں لیکن یہ پیمانہ نہیں ہے بعض اوقات یہ جو بریکنگ نیوز کا کلچر آیا ہے ریڈیو اور ٹیلیویجن ایک بڑھتا ہوا اور سوچل میڈیا جس نے ہمیں گھیر لیا ہوا ہے اور ہم ان کی اس صحبت کا اور اس اثر کا شکار ہو جاتے ہیں خود ہمارے کارکن اور ہم یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں شاید ہمارے اندر کوئی کمی ہے ہمارے اندر کوئی کتا ہی ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہمیں ووٹ نہیں مل سکے اپنے فیصلوں پر اپنی شخصیتوں پر اپنی شوراوں پر اور نجانے کہاں کہاں جہاں وہ ہم تنقید اور کوئی محاسبے کے اندر جنب وہ مقتلہ ہو جاتے ہیں بڑی حکمت عملی کے متلاشی ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بڑی حکمت عملی کیا ہو سکتی تھی یا نارو کونی بردم و سلامن علیہ ابراہیم حضرت ابراہیم پوری گھاؤں پورے مطلب قوم نے دیکھ لیا آگ جو ہے وہ گھل پھول بن گئی باغبان بن گئی اس نے کوئی زد نہیں پہنچائی لیکن قوم جو ہے وہ نہیں آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں بولتے تھے مادرزاد اندوں کو ٹھیک کر دیتے تھے بڑے بڑے موجزات اللہ تعالی نے ان کے سپرد کر دی اتنے بڑی حکمت عملیاں اللہ تعالی نے ان کے سپرد کر دی لیکن جب وہ اس دنیا سے اٹھائے گئے تو کتنے لوگ ان کے ساتھ موجود تھے قرآن اس پوری چیز پر تپسرہ کرتا ہے یا حسرتن علیہ لبادہ لوگو تم پر افسوس تم اخلاق کو کردار کو ایک نیک چیز کو چھوڑ کر حبِ آجلہ کے اندر حبِ آجلہ کیا ہے جو چمکتی دمکتی چیز جس کے پیچھے دالے جانا اور یہ قوم بار بار حبِ آجلہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے بڑی جد و جہد نہ کرنا پڑے اپنا تسکیہ نہ کرنا پڑے اپنی تربیت نہ کرنی پڑے بس کوئی ایسا کام آجائے ایسا لیڈر آجائے ایسی جماعت آجائے کہ جس کو ہم ووٹ دیں اور یہ قوم جو ہے وہ خوشحال ہوتی چلی جائے دنیا میں ایسا نہیں ہونا جو لوگ اپنی قیادت کا احتساب کرتے ہیں ایک تجربہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس سے پھر الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں لیکن جس قوم کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ اپنی چور ڈکیت اور مفاد پرست لوگوں کو صرف اس لیے آپس میں تحفظ کرتے ہوں کہ تمہارا بڑا چور ہے اور میرا چھوٹا چور ہے تمہارا لیڈر بڑا مفاد پرست ہے میرا لیڈر اس سے کم مفاد پرست ہے لیکن مفاد پرستی چوری اور اس طرح کی سینہ زوری اور اس طرح کی دھاندلیوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے اپنے لیڈروں کے اوپر ایسی صورت میں یہ قوم پھر اجمائش کے اندر مبتلا رہتی ہے وہ ایک کھائی سے نکلتی ہے اس سے بڑے کھائی کے اندر جو ہے وہ جا داخل ہو جاتی ہے یہ دلدل ہے نکلنا بھی چاہے گی تو نہیں نکلے گی جب تک حبِ آجلہ سے باہر نہ نکل آئے یَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آِيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ جب اس طرف نہیں آ جائے گی قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جائے گی تلاوت کو اپنا شعار نہیں بنا لے گی کتاب کی پالیسیوں کی پوری فہم اور ادراک نہیں حاصل کر لے گی جب تک تشکیہ اور تربیت قرآن کے مطابق نہیں کر لی جی اس تعلیم کے مطابق نہیں کر لے گی یہ قوم کامیابی کی طرف آگے نہیں پڑھ سکے گی یہ حبِ آجلہ کے اندر مبتلا رہے گی اس لیے ہمیں یہ تصور کر لینا چاہیے کہ ہماری کامیابی اور کامرانی پر جو ہمیں تولنے کی کوشش کرتے ہیں بریکنگ نیوز والے کولم نگار شام کو بیٹھے وے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر انہیں نہیں پتا کہ ہماری کامیابی کامرانی ہے کیا ہے لیکن ہمارے کارکنوں کو پتہ لگنا چاہیے ہم نے کئی نسلوں کے ایمان کو بچایا ہے کئی نسلوں کے ایمان کو بچایا ہے دنیا بھر میں خوابیدہ ایمان کو لوگوں کے اندر زندہ کیا ہے اور لوگوں کو تشکیر تربیت کے ساتھ گدارا ہے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ایک ایسی تبدیلی ستر اسی برس ہو گئے آج تک اس جماعت اسلامی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی کسی نے سوال نہیں اٹھایا کہ یہ اس سیاست کے میدان کے اندر ہیں اور ان کے قدار اور ان کے اخلاق کے اوپر کوئی داغ اور دھبا کوئی نہیں تلاش کر سکا یہ بڑی کامیابی ہے پھر بگاڑ کے راستے بند کیے ہیں کئی تعلیمی داروں کے اندر سوشلزم اور کیمونزم کا دروازہ بند کیا ہے قوم پرستی کے دروازے کو لوگوں کے سامنے جائے وہ اپنی قربانیاں دے کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ہماری کامیابی اور کامرانی کے انوانات ہیں لیکن اس کامیابی اور کامرانی کو میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو بہت ہی ایک آسان چیز کے ساتھ ناپنے اور تولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ترازو کے اندر ان کا کوئی وجہ نہیں ہے وہ بڑے ہلکے لوگ ہیں وہ ہماری تاریخ سے واقف نہیں یہ بریکنگ نیوز والے کیا ہیں یہ تفسرہ نگار ہیں اور تفسرہ نگار یہ ہے کہ میچ ہو رہا ہے آقی کا اس نے اس کو گین پکڑائی گین لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ آگے ایک کو پاس کر رہا ہے دوسری کو پاس کر رہا ہے وہ گول کرنے لگا لیکن وہ گول نہیں کر سکا اور اس کے بعد پھر یہ جو مینجر ہیں یہ بڑے خراب ہیں ٹیم محنت نہیں کرتی ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی تعریف کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے آج کل ہو رہا ہے ایک سال پہلے بڑے بڑے کالم نگار بڑے بڑے مضمون نگار بڑے بڑے مبسرین ٹیلی ویژن کے اندر جو ہے وہ عمران خان اور ان کے ہم نماؤں کی کیا تعریف کر رہے تھے اب اس کا دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت آرزی چیزیں ہیں یہ وہ جماعت اسلامی ہے کہ جب پوری دنیا کامونزم کے پیچھے جو ہے وہ فریفتہ تھی تو سید ابو لالہ محدودی نے سیال کورٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ کامونزم کو ماسکوں کے اندر پناہ نہیں مل سکے گی سرمایہ داری جو ہے وہ مغرب کے اندر ختم ہو کر رہ جائے گی قوم پرستی جرمنوں کے اندر کوئی پناہ نہیں حاصل کر سکے گی یہ بریکنگ نیوز والی یہ ٹھوس حقیقتیں ہیں جماعت اسلامی ایک تنظیم کے دائرے سے نکل کر آج اس مقام پر پہنچی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس تنظیم کے دائرے سے نکل کر آگے تحریک کے دائرے میں پہنچیں ماس مومنٹ کی طرف جائیں اور ماس مومنٹ کا راستہ بھی مولانا مادودی نے دکھایا جب انہوں نے تحریک اسلامی آئندہ لحمل کے اندر اس تقریر کی صورت میں بیان کیا کہ پتہ ماری کے ساتھ کام کرو بندگی رب اور پیروی رسول کی طرف لوگوں کو بلاؤ منافقت کے خاتمے کی جد و جہد کرو اور زمانے کار تبدیل کر دینا زمانے کار تبدیل کرنا حکومتِ الٰہیہ کا قیام یہ ہمارا مقصد ہے اور مولانا نے یہ کہا تھا کہ تین چار نسلیں پتہ ہماری کے ساتھ اپنی نیوکلیس کو مضبوط کرو اپنی تنظیم کا وصد دو اور پھر ایک وقت آئے گا کہ عربوں لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا کروڑوں لوگوں کو اپنے ساتھ لے لینا اور ہزاروں لوگ تمہارے ارکان بن کر آگے بڑھیں اب جماعتِ اسلامی اس کی طرف آگے بڑھ رہی ہے اس چیز کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر جماعت کی تنظیمی سرگرمیوں کے ساتھ ہم ماس مومنٹ تحریکی کام کریں تحریک والے کام کریں جماعتِ اسلامی کا ہر کارکن ہر دفتر ایک کمپین آفیس بن جائے کمپین آفیس لوگوں کے مسائل ہیں آپ آگے بڑھیں بجلی ہے مہنگائی ہے بدامنی ہے لوگوں کو قتل و غارت گری ہے جتنے مسائل ہمیں دائے بائے نظر آتی ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک سوشل ایجنڈا بنا کر ہر ہر شہر کے اندر ہر ہر زون کے اندر آئندہ آنے والے انتخابات کی تیاری چاہے وہ بلدیاتی اور قومی ہو اپنی تنظیمی لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو پروان چڑھانے کی کوشش کیجئے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ نت نئے راستے اختیار کرنے کی کوشش کیجئے جب آپ تنظیم کے ساتھ ساتھ تحریک کے اندر جائیں گے تو سیاسی لیڈرشپ کو ہم آنگ کرنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس لیے کہ جماعت اس کے اندر کبھی آج تک اختلافات نہیں ہوئے یہ بنیان مرسوس ہے لیکن جب آپ سیاسی جدو جہد کے اندر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ابھی وہ تربیت کے میدان میں اتنے پختہ نہیں ہوئے لیکن آپ یہ یاد رکھئے کہ جماعت اسلامی کے اندر اس کے دستور کے مطابق بہت ساری چھلنیاں موجود ہیں جماعت کی سیاسی لیڈرشپ کو اپنی تنظیمی قیادت کے مطابق ناپنے اور تولنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ دفتر میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اعانت دیتا ہے کہ نہیں دیتا کتاب پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا یہ بھی ہونی چاہیے یہ بھی ہوں گی ایک وقت میں لیکن اپنی سیاسی لیڈرشپ کو اتاریے کہ کیا وہ لوگوں کی خوشیوں میں لوگوں کے مسائل میں شریک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا لوگوں کے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا تھانے اور کچھاری میں پہنچتے کہ نہیں پہنچتا اور اس طرح سے اس متبادل لیڈرشپ کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں آگے کرنا چاہیے اور یہ جماعت اسلامی اب ماس مومنٹ کی طرف آگے بڑھ رہے آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی نے بہت ساری برادر تنظیمیں بنائی ایک وقت میں پاسبان تھا شباب ملی اب ہم اسے جی آئی یوتھ میں کنورڈ کر چکے ہوئے ہیں کسان بورٹ کو جی آئی کسان میں تبدیل کر رہے ہیں نیشنل لیبر فیڈریشن کو جی آئی مزدور میں بہت ساری برادر تنظیمیں مختلف شوہوں کے اندر بہت اچھا کام کر رہی تھی کہیں تنظیمیں اسادزہ ہیں کہیں ڈاکٹر ہیں کہ انجینئر ہیں اپنے اپنے مورچوں پہ یہ کام کر رہی تھی لیکن یہ محاض جنگ سے کٹی ہوئی تھی اب جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ان مورچوں پر موجود اپنی ان قوتوں کو جماعت اسلامی کے محاض جنگ کے ساتھ وابستہ کریں ہم نے بہت سارے مورچیں فتح کیے ہیں لیکن محاض جنگ فتح کرنا ابھی باقی ہے اور اس محاض جنگ کو فتح کرنے کے لیے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیجئے جی آئی یوت کو اپنے پروگراموں میں شامل کیجئے ان کی سرپرستی کیجئے آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ان کو آگے بڑھائیے پھر اسی طرح سے یہ جتنے ہمارے ونگز ہیں جتنی ہماری برادر تنظیمیں ہیں ان کو اپنی تحریک کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کیجئے آج کے لمحے موجود کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ کشمیر ہے یہ کشمیر جس کی ایک کہانی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے یہ آج نہیں ہو رہا طویل عرصے سے اسے سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب بے نظیر کی حکومت تھی راجیف گاندھی اسلام آباد آیا تو کشمیر کے بورڈ جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں سے اتار دئیے گئے ہمیں وہ بھی وقت یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئے اور جمہوں اور کشمیر اور انتناگ اور شری نگر کے اندر لوگوں کے گھر جل رہے تھے اور انہوں نے واج پائی کے راستے میں دیے جلائے تھے چراغہ کیا تھا شاہی قلعے کے اندر ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب یہاں پر جنرل مشرف کا ڈنکہ بج رہا تھا جاہمیں مذاکرات کے نام کے اوپر موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کی کوششیں کی گئیں تجارتیں شروع کی گئیں آلو اور پیاد اور ٹماٹر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ادھر ادھر جانے شروع ہوئے اور موجودہ پی ٹی آئی نے بھی پہلے سات دنہ کے اندر ہندوستان کو سلامتی کانسل کے غیر مستقل میمبر کے لیے پاکستان کا ووٹ دے دیا اور پاکستان کا ووٹ دینے کے تین ہفتوں کے بعد مقبودہ کشمیر کی حیثیت کو ہندوستان نے ملیہ میٹ کر دی یہ پورا منظر نامہ ہے اس کے راستے کے اندر دیوار پہلے بھی ہم ہی تھے اور آپ ہی تھے آئندہ بھی ہریں گے کشمیریوں نے اپنے جد جد کے ذریعے اس مسئلہ کشمیر کو زندہ کیا ہوا ہے انہیں اتمنان ہے کہ پاکستان کے حکمران تو ان کا کیس بیچ سکتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں آج بھی کشمیر کی قبروں کو اگر کوئی کھولے تو پتہ لگے گا کہ ایک کشمیری کے ساتھ ایک یہاں کا نوجوان بھی ان کے ساتھ شہید اسی قبر کے اندر آرام کر رہا ہے یہ بات انہیں اتمنان دیتی ہے اور جماعت اسلامی اس کے لیے بھی آج بھی پشت پناہ ہے تو ہم نے کشمیر کا مسئلہ کو بھی زندہ رکھنا ہے جد و جہد کرنی ہے ایک سوشل ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے جماعت اسلامی کو مارچ موپمنٹ بنانا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے دنیا کے اندر مختلف نظام آئے سوشل ایزم اور کیمون ایزم اور سرمایہ داری اور سامرات آہستہ آہستہ بکھرتے چلے گئے اور انہوں نے اپنی ناکامی کو ثابت کر دکھایا بلکل اس طرح سے پاکستان کے اندر بھی مختلف جماعتیں آئی ہیں حکومتوں میں پہنچی ہیں اور اپنی ناکامی اپنی ناہلی اپنی مفاد پرستی ثابت کرتی چلی جا رہی ہیں لوگوں کے اندر اب ایک امید وہ امید اس صورت میں زندہ رہے گی کہ ہم جماعت اسلامی اپنے نام اور نشان کے ساتھ ایک امتیاز کے طور پر الگ کھڑی ہوئی نظر آئے ایک وقت تھا جماعت اسلامی کہتی تھی کہ ہم نے کچھ بگار کو روکنا ہے بڑی برائی کا مقابلہ کرنا ہے ہم کچھ لوگوں کے ساتھ چل پڑتے تھے ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے مقاصد عزیز ہیں چاہے میں سیٹے کم ملیں ہم ان کو آگے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ان مقاصد کو پورا کر سکے لیکن تجربات میں یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم یہ مقام دیتے تھے وہ مفاد پرستی اور مغرب کے ایجنڈے کے سامنے سر نگو ہو جاتے تھے اب جماعت اسلامی اس مرحلے پر موجود ہے کہ یہ سیاسی قیادت کا کام بھی جماعت اسلامی تنہے تنہا اپنے نام نشان اور اپنے عظم کے ساتھ کرے گی اور یہ تاریخ کے مراحل میں جو تجربات اب نے آسل کیے اس کا نچوڑ اور نتیجہ ہے ہر دور کے کچھ نئے تقاضے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی پہلے بھی پوری کرتی رہی ہے جو ترجیب بھی آئی ہے جماعت کے کارکنوں نے اپنی جستجو اور اپنی ہمت کے دریئے اسے حاصل کیا ہے پاکستان وجود میں آیا اور قائد عظم کے انتقال کے بعد پاکستان کو سیکولر بنانے کی کوشش کی گئی یہ جماعت اسلامی تھی ووٹ بینک نہیں تھا پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی لیکن پاکستان کو نظریہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دی مقاصد قرار دادے مقاصد اس دستور کے ساتھ شامل کی ہم جیسے بھی تھے ہم نے نظریہ پاکستان کی حفاظت کی ہم نے روس کو پسپائی پر مجبور کیا ہم نے دینی تحریکیں گھڑی کی ہیں ہم نے پانچ فروری کو پورے ملک کو ایک یوم یکجہتی کشمیر بنایا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی جس ترجیح کو جب بھی اپنی منزل قرار کر پائے تو جماعت اسلامی کی مخلص قیادت اور اس کے محنتی کارکن اس کو حاصل کر کے رہتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی آنے والے دور کے اندر ایک ماس مومنٹ بن کر اسلام آباد کو تبدیل کریں گے قیادت کو تبدیل کریں گے حکومت کو تبدیل کر کے دکھائیں گے سبحانہ ربکہ رب العزتی امی یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین